بدائیوں اور بریلی کی سیمہ پر بسے سلار پر بلوک استطحب وجہ نگلا گاؤں کی رہنے والی پندرہ ورشے نور جہاں نام کی بچی جو بدائیوں جی جی آئی سی انڈر کالج میں ککشنو کی سٹوڈنٹ ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بار میں ایک ہاتھ سے پندرہ چتر کا انواز ہو بہو اتار دیتی ہے چھاترہ نور جہاں مہاپرشوں کی کئی ساری تصویریں ایک ساتھ بنانے کا ہنر رکھتی ہے اس کا وائرل ویڈیو دیکھ آنند مہندرہ نے ٹویٹ کر کے اس کی کلاہ کو سرہا اور لکھا کہ اگر اس میں واقعی میں یہ ہنر ہے تو وہ اسے سکولرشپ دے کر اس کے ہنر کو آگے بڑھائیں گے وہیں نور جہاں نے باتشیت میں بتایا کہ اجی مینا سر نے اس کی کلاہ کو دیکھا اس کے بعد انہوں نے اسے پرموٹ کیا اور اس کے ویڈیو بنا کر ڈالے اسے اندکھارنے میں سہیوگ کیا ہے اس کے اس کام میں اسے ماتا پتا کا بھی اور بھائی بہنوں کا بھرپور سہیوگ ملتا ہے چٹر بنا دیتی ہے اس کے بارے میں کچھ بکا ہے تو میں اس کی کافی سمیل سے بریکپس کر رہے ہیں تھی بہت زیادہ میں نے ہارڈ ورک کیا اس کے لیے میں دن راپ دیسی میں لگی رہتے تھے کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تو میں نے بہت زیادہ پر جس کی اور اپنے ڈرائنگ پر فروکس کیا میں نے پورا اپنے مائنڈ کو اسی پر رکھا تو اس کام میں نے یہ کر پائی میں یہ ہم نے فیس بک پیج پر ایک نور حسن آرٹسٹ کی ویڈیوز دیکھیں تو مجھے وہاں سے یہ پیرنا ملے میں نے سوچا کہ میں بھی کر سکتی ہوں لڑکیاں پیچھے نہیں ہوتی ہم بھی کر سکتے ہیں تب ہاں سے مجھے پیر آئے اور اپنے دیش کے پیتے پیر مجھے بچپن سے ہی ہے اس لیے میں نے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا اور میرے دماغ میں یہ ایڈی آیا ویڈیو موبائل پر دیکھنا شروع اس نے کیا تب ہی اس کے دماغ میں آیا کہ میں بھی پینٹک بنا ہوں تب ہی اس نے شروع کی تجھے اسکول میں جو پڑھنے جاتی تھی نا تو ٹیچر لوگ ہیں وہ بہت صحیح کرتے تھے تو انہیں کی یہ پینٹک بناتی تھی جب انہوں نے دکھایا انہوں نے اس کی اور پرسندہ کی تب ہی اس کے اندر اور جنون آیا تب ہی اس نے مہاپورسوں کی دیکھیں رانی لچھی بھائی کی دیکھیں تو اس نے سوچا میں اپنے دیش کے پیرتی اور زیادہ پینٹک بنانا شروع کروں ہوں تو اس آپ سے اسے لگن ہو گئی کچھے ایک سے جب اس کو پڑھایا ہے تب سے میں نے اس کے اندر ٹیلینٹ دیکھا ہے اور آگے بھی کچھے ایک سے پانس تک ہمارے ہاں پڑھئی ہے تو اس کے اندر ڈرینگ میں بھی کافی روچی تھی باقی پڑھنے بھی بہت روچی تھی ہمارے سب سے اچھے فرسٹ اس میں نمبر انہیں بچوں کا آتا تھا جس میں نور جہاں اس کی ڈرینگ تو بہت اچھی تھی اور صورت سے ہم لوگوں کی چھتری بھی بناتی رہتی تھی تو اس لئے ہم نے اس کو پھر آگے جونئر اسکول میں بھی ایڈویسن دیا سرکاری اسکول میں بھی ایڈویسن دیا جو بناور میں جونئر اسکول ہے تلت میڈم کے ہیں اور یہ پرائیمری اسکول ڈرینگلہ سے اس سے پڑھی ہوئی ہے اور کافی آگے تک مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی ڈرینگ اگر اس کی اچھی رہی تو کافی آگے تک